نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مزاق اڑانا قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا ان يكونوا خیرم منهم ولا نساء من نسائن عسا ان يكون خیرم منهن وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سورة الحجرات کی آیت نمبر گیارہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسٹ میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں اس آیت کے ابتدا میں اہل ایمان کو مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ تاقیدن کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے مزاق اڑانا انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے عموماً انسان دوسرے کا مزاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرما دے ہو سکتا ہے جن کا تم مزاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں مزاق اڑانے والوں سے زیادہ اچھے ہوں اس لئے مزاق اڑانے والوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھیں اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لا يسخر تو يسخر کا لفظ جو ہے یہ سین خیرے سے ہے اس مزاق اڑانے میں یا اس لفظ کے معنی میں حکارت اور ذلت کا پہلو پائے جاتا ہے یعنی کسی کو حقیر یا کم تر سمجھ کر اس کا مزاق اڑانا ظاہر ہے کہ جس شخص کو آپ عزت دیتے ہیں جس کی آپ کے دل میں اہمیت ہوتی ہے آپ کبھی بھی اس کا مزاق نہیں اڑاتے مزاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کو آپ اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر اس کی ہسی مت اڑا اور اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کر اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے باہم معاملات اور باہمی تعلقات کس قدر خوشگوار ہو جائیں مزاق اڑانا ویسے بھی برا ہے لیکن کچھ چیزوں کا مزاق اڑانا تو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے مثلاً اپنے دین کا مزاق اڑانا یا دینی شاعر کا مزاق اڑانا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا مزاق اڑائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا کسی سنت کا مزاق اڑائے یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ افسوس یہ کہ مسلمان آج کل اتنے تنزل کا شکار ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات اپنے ہی دین کا مزاق اڑانے لگتے ہیں تو ایسا کرنا سراسر نقصان دے ہے اگر کہیں آپ کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں دین کی کسی بات کا مزاق اڑائے جا رہا ہو تو اس کے بارے میں قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ پھر تم وہاں مت بیٹھو یعنی مزاق اڑانے والوں کی کمپنی اختیار کرنا صحبت اختیار کرنا یہ بھی درست نہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہو اور اگر وہ لوگ مزاق چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کریں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے مزاق اڑانے کی ایک شکل نقلیں اتارنا بھی ہے کسی شخص کے لباس کی نقل اتارنا اس کی گفتگو کی نقل اتارنا اور اس طرح مزاق اڑانا یہ بھی درست نہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اتنا اور اتنا معافضہ مل جائے یعنی بھاری رقم بھی کوئی دے اور اس کے عوض مجھے کسی کا مزاق اڑانے کے لیے کہے تو میں کبھی نہ اڑاؤں کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں کیوں اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنی نقل اتروانا پسند نہیں کرتا جس کے اندر بھی کچھ غیرت ہو وہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی نقل اتارے تو اگر ہم اپنے لیے ایک بات پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں مومن ہونے کا میار تو یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے اسی طرح کسی کی دل آزاری اور کسی کی تکلیف پر خوش ہونا یہ بھی درست نہیں یعنی مسئلہ نے ایک شخص رو رہا ہے یا گر گیا یا اس کو چوٹ آ گئی تو اس پہ ہسنا یہ بھی ناپسند دیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو یعنی اگر کوئی کسی تکلیف یا دکھ کا شکار ہے تو اس پر خوش مت ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں اس آزمائش میں ڈال دے اسی طرح صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص سو گیا کسی نے جا کر اس کے تیر چھپا دیا یعنی شرارتن جب وہ جا گا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہیں تھے لوگوں نے ہسنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے تیر چھپائے گئے ہیں جس پر یہ شخص گھورا اٹھا اور اس کی گھوراہٹ پر اب باقی ہنس رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں درست ہی نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے یعنی اس کو پریشان کرے اور عام طور پر ہم ایسے ہی حرکتیں کر کے انجوائے کرتے ہیں اچانک کسی کو ڈرا کے خوش ہوتے ہیں کسی کو پریشان کر کے کسی کی چیز چھپا کر کسی کی پسندیدہ چیز کو نقصان دے کے یہ چیزیں دین اسلام میں مطلوب نہیں بد اخلاقی کا حصہ ہیں اسی طرح عام طور پر معاشرے کے اندر کچھ اور شکلیں بھی رائج ہیں دوسروں کا مزاک اڑانے کی مثلا بعض اوقات لوگ بیٹھ کر مجلسوں میں دوسروں کی چال وغیرہ کا مزاک اڑاتے ہیں فلاں ایسے چلتا ہے کوئی مجلس میں آ جائے تو دور سے آتے ہوئے سے دیکھ کے مزاک اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ چلو آج ملکیس کا ریکارڈ لگاتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کنکھیوں میں بات کرتے ہیں کبھی ہنسی مزاک کرتے ہیں دوسرے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے لیکن بلا وجہ اس کو ایک مسئلہ بنا لیا جاتا ہے پھر اسی طرح بعض وقت پارٹیز وغیرہ میں بعض شخصیات کا مزاک اڑایا جاتا ہے افسوس کی حد تو یہ کہ بعض وقت سکولز کے اندر فیرول پارٹیز میں یا کالیجز کے اندر اپنے ٹیچرز تک کا مزاک اڑایا جاتا ہے کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم اپنے والدین کا مزاک اڑائیں کوئی بھی اقل مند شخص اپنے والدین کا مزاک نہیں اڑا سکتا اور ہمارے دین میں تو استاد کو والدین کا درجہ دیا گیا ہے خواہ وہ پارٹی ہو خواہ وہ کوئی بھی موقع ہو کسی بھی شکل میں اپنے استادوں کا مزاک اڑانا موجودہ یا سابقہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور درست نہیں پھر اسی طرح بعض وقت معذور لوگوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے جو صحیح چل نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے مثلا بولنے میں کوئی حق لاتا ہے تو لوگ اس پہ ہسنا شروع کر دیتے کوئی چلنے میں اگر لنگڑاتا ہے تو اس پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں کوئی صحیح دیکھ نہیں سکتا تو اس پہ ہستے ہیں کسی کے موہ سے کوئی لفظ غلط نکل گیا اس پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں کوئی پھسل کے گر گیا اس پہ ہسنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کس قدر افسوسناک بات ہے انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں کہ ہمیں ہنسی بھی سوجی تو کس بات پر دوسرے کی تکلیف پر اگر ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں تو کبھی اپنے لئے پسند نہ کریں کہ ہم گرے اور چوٹ کھایا اور ہم پر کوئی ہنسے معلوم نہیں کہ ہم دوسروں پر ہنسنا کیسے گوارہ کر لیتے ہیں اسی طرح بعض وقت بچیوں کا رشتہ دیکھا جاتا ہے دیکھنے کے لئے جاتے ہیں واپس آ کر ان کے ناک کا نقشے کا چال کا مختلف چیزوں کا بیٹھ کے مزاک اڑایا جاتا ہے ہنسا جاتا ہے سب خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فلان ایسی ہے فلان ایسی ہے یہ بھی ناپسندیدہ طریقے ہیں بعض وقت تو ایسی رسمیں بھی موجود ہیں کہ مثلا لڑکی کے ہاں اگر برات آئی ہے تو برات میں آنے والے مہمانوں کا مزاک اڑایا جانے لگا کبھی ساس کا کبھی نند کا کبھی کسی کا مختلف ایسے گانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ گاگا کر باہم ہسا جاتا ہے اور آنے والوں کی بیزتی کی جاتی ہے اور یہی چیزیں پھر دلوں میں تقدر اور دلوں میں قدورت کا سبب بنتی ہیں جو بعد میں تعلقات کی خرابی کی بنیاد بن جاتی ہیں اسی طرح کسی پر تنزیہ مسکرانا یا کسی کو مجلس میں دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کر کے ہسنا یا تحکیر کرنا یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں ایسی حرکتیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کے لباس یا چال یا گفتگو کی نکل اتارے یا خود اس پہ ہسے اس کا مزاق اڑائیے کسی اور کو متوجہ کرے اور خصوصاً کسی کے نقص یا عیب کی طرح حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنے موہ سے ایک بات نکالتا ہے اور اس سے اس کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ہسا دے یعنی وہ محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے موہ سے ایک بات نکالتا ہے اور اس بات کی شامت سے وہ اس قدر پست گڑھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے یعنی بعض وقت انسان صرف ہنسانے کے لیے غلط بات کرتا ہے اور اس کا اتنا شدید نقصان اٹھاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی انسان کا گرنا اور پسلنا زیادہ تکلیف دے ہے اس گرنے سے جو پاؤں کے پسلنے کی وجہ سے ہو یہ مشکات کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو دوسروں کا مزاک اڑانے سے یا کسی دوسرے کی ہنسی اڑانے سے منع کیا گیا ہے یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات اگر ایک شخص دوسرے کا مزاک اڑاتا ہے تو ایک حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کو تو اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مزاک اڑا جاتا ہے اور مزاک اڑانے والوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے یہ دنیا میں ایسے شخص کی سزا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں ہسنے سے منع کیا گیا ہے یا مزاہ سے منع کیا گیا ہے نہیں کچھ جائز صورتیں بھی ہیں ایسی کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو ہلکا پھلکا بنا سکتے ہیں اور گفتگو میں مزاہ پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہ تو کسی کے عیب یا نقص کا مزاک اڑا جاتا ہے نہ کسی کی تحکیر مقصود ہوتی ہے نہ ہی کو غلط بیانی ہوتی ہے نہ ہی کسی کو ظلیل و خار کیا جاتا ہے نہ ہی کسی کے حسب نصب پر بات ہوتی ہے صرف گفتگو کے اندر ہی ایسے انداز ہوتے ہیں جس سے بات ہلکی پلکی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجلس میں ایک شگفتگی بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر وقت سنجیدہ ہی رہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بہتری سمجھ بوج عطا کرے تاکہ ہم ان تمام غلطیوں سے اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لئے دین اور دنیا اور آخرت میں رسوائی اور مسئیبت کا باعث ہوں اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو آپ وہ کر سکتے ہیں مزاق اور مزاہ میں کیا فرق ہے مزاق میں تو عموماً کسی دوسرے کی کسی کمزوری کی طرف توجہ دلا کے ہنسا جاتا ہے یا دوسروں کو ہنسایا جاتا ہے لیکن مزاہ میں کسی کو ظلیل نہیں کیا جاتا ہاں امدہ طریقے سے مجلس کے اندر شگفتگی پیدا کی جاتی ہے اس میں نہ تو جھوٹ کا انصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بیزتی کا انصر شامل میرا سوال یہ ہے کہ مزاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درز عمل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں شگفتگی اور مزاہ پایا جاتا تھا لیکن کبھی بھی اس میں حق بات کے سوا کچھ اور نہیں کہا گیا مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ خوش طبیع اور مزاہ فرماتے ہیں تو کیا یہ درست ہے تو آپ نے فرمایا میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مزاہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں سب کا ذکرت اس وقت نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک دو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دن حضرت ام ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی وفات کے بعد تربیت کی تھی اور ابواہ سے واپس لائیں تھی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور ایک اونٹ کی درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی آپ اونٹ کا کیا کریں گی تو انہوں نے ارز کیا کہ آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے کہیں جانا ہو تو بہت دکت پیش آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں تو حضرت ام ایمن نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو تو آپ نے بہت محبت سے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا حضرت ام ایمن نے ارز کیا حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا آپ نے پھر فرمایا امی آپ کو تو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا میں اس پر آپ کو سوار کروں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو سواری کے قابل اونٹ لانے کے لیے کہا اور اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ذرا دیکھئے یہ اونٹی کا بچہ ہے میں کوئی بات حق کے خلاف نہیں تھی کسی کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا تھا بہت عزت عدہ بہترام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کو ایک بات بار بار کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اور بھی واقعات ملتے ہیں جی ہاں ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی کوئی بات کرنے لگی اپنی شوہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو وہ آپ کے مزاق کو سمجھ نہ سکی فوراں بولی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سیاہ حصے کے علاوہ سفیدی سب بھی ہوتا ہے اب اس میں بھی کسی کا کوئی مزاق اڑانا نہیں تھا کسی عیب کی طرف توجہ دلانا نہیں تھا لوگ دین کے بارے میں بڑے سیریس آٹیٹیوڈ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ ہستے مزاق یا مسکراتے نہیں ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا یعنی آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تبسم کفی وجھی اخی کا صدقہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کہ مسکرانہ بھی صدقہ ہے یعنی مسکرانے کے بارے میں خاص طور پر تلقین کی گیا اور اس کو صدقہ بتایا گیا کہ آپ کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے ایک خوبصورت مسکراہت تو دے سکتے ہیں اور اگر اس میں بھی کوئی بخل کرے تو پھر وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے آپ نے دورہ نے اس پیش یہ بات کہیں کہ کسی کو زوم آئینی انداز سے دیکھنا بھی جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اگر کسی کو زوم آئینی انداز سے اصلاح کے لیے دیکھنا کہ وہ اپنا سٹائل یا اپنا وے آف ٹاکنگ ہے یا جو بھی ہے وہ درست کر لیں کہ یہ بھی ناپسندیدہ چیز مطلب عمل میں آتا ہے اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جسے والدین میں سے ہیں یا استاد ہیں پھر تو درست ہے یعنی ایک استاد کو حق ہے کہ اپنے شاگردوں کو اس انداز میں دیکھے کہ وہ اس کے دیکھنے سے اپنی اصلاح کر لیں یا والدین کو حق ہے کہ وہ مختلف انداز سے بچوں کی تربیت کریں لیکن ہر انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان پر ایسی نظر ڈالے جس سے وہ گھبراہ اٹھے اور پریشان ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ دیکھا کیوں جا رہا ہے اس طرح مجھے اگر کسی کی عجیب عادت یا فیل پر غیر اختیاری طور پر ہسی آجائے تو کیا کرنا چاہیے اس حسی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص سے حدیث کی روایت کے لیے گئے اور وہ نابی نہ تھے تو ان کے انداز پر امام بخاری مسکرا پڑے اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ پایا اور میں اس پر مسکرایا ہوں تو انہوں نے ان کو ذکر کر کے کہ آپ کی اس بات پر اس طرح میں مسکرایا ہوں اور ان سے معافی مانگی تو بعض وقت انسان کسی کے پیٹ پیچھے یا ادھر ادھر کوئی ایسی چیز کر جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں لیکن بعض وقت بے اختیار ہو کر ہنسی آ ہی جاتی ہے مسکراہ اٹھا جاتی ہے تو ایسے میں انسان اپنی کتاہی کفر اعتراف کرنے میں دیر نہ لگائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ